ہلو پرینڈ ویلکم بیک ٹو مائے چینل بہت ہی کم چیزوں کی ضرور پڑے گی تو چلیے پٹا پٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو آگے ہیں گیس کی طرف یہاں پہ ہم نے ایک کراہ ہی لی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ تیل تو یہاں پہ تیل ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے صرف آدھا چمچ تیل کافی ہے تو تیل کو ہمیں گرم کر لینا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بڑا آوالہ بھر کے جیرہ اگر آپ کا چھوٹا چمچ ہے آپ کو دو چمچ لینا ہے کیونکہ جیرے کا امانٹ تھوڑا سا اس ریسپی میں جڑا جائے گا جس سے ٹیشٹ اور لوگ دونوں اچھا ہے گا تو جیرے کو ہمیں اچھا سے چٹکا لینا ہے اور جلانا نہیں ہے صرف چٹکانا ہے اب اس میں میں آدھا چمچ ہنگ ایٹ کر دوں گی تو ہنگ اور جیرے کا کامبنیشن بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے تو دیکھئے میں نے واپس سے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کڑی پتے جو پرس والے ہیں تو 20 سے 25 کڑی پتے ایٹ کیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ چھوٹی علی پیاج جو ایک میڈیم سائیڈ کی پیاج ہوتی اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کے بینا ہی بنا سکتے ہیں آپ سیم ریسپی کو فالو کرنا بس پیاج مٹ ڈالنا تو یہاں پہ دیکھیں پیاج کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو بچے کھانے میں بہت زیادہ نکھرے کرتے ہیں وہ ہے ہیلڈی ہماری گاجر تو یہاں پہ گاجر کو میں نے گریٹ کر کے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے پتلا پتلا کٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا تو یہاں پہ گاجر کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو گاجر آنکھوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اسے اس طرح سے یوز کر کے آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ ویسے تو بچے گاجر کھانے والے ہیں نہیں تو اسی طریقے سے ہمیں ان کو کھلانے کے لیے تھوڑی سی مہنک کرنی پڑے گی تو یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے سیمنا مرچ تو سیمنا مرچ پہ کافی زیادہ کیلسیم پایا جاتا ہے جو بچوں کی ہڈیوں کو مجبور کرتا ہے اور بڑوں کو بھی کافی زیادہ سٹراؤں گناتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سیمنا مرچ کو اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے گرین والی آٹ کی ہے آپ چاہیں تو یلو اور ریڈ والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گرین والی آسانی سے مل جاتی اسی لئے میں نے گرین والی آٹ کی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو تو بچوں کو آلو کافی زیادہ پسند ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے پچاس گرام آلو لیا ہے بیٹ میں اگر نہ آپ میں بتاؤں تو دو میڈیم سائج کے آلو تھے جس کو میں نے بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اچھے سے میس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آلو آپ اپنی اچھا کے انصار بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو آلو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ آلو کی ماترہ کو بڑھا لینا تو یہاں پہ ہم آلو کو اچھے سے بھونیں گے ساری سبچیوں کے ساتھ تاکہ جو اس کا ماؤسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور اس طریقے سے جو بڑے بڑے پیسٹ دیکھ رہے ہیں اس کو میں چمز سے پرس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو کو اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے آدھا چمر ترمری پورڈر اس کے بعد آدھا چمر ریڈ چلی پورڈر اس کے بعد میں ڈالوں گی آمچور پورڈر جس سے یہ چٹ پٹا بنے گا اور اب اس میں میں ڈالوں گی نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالنا جتنا نمک آپ کھاتے ہیں اتنا ڈال دینا اور اس کو میں واپس سے بھونوں گی تاکہ مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو پھر سے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ آلو ہمارا کہیں سے ایسا نہ ہو کہیں سے سادھا کہیں سے نمک والا نہ ہو جائے اس لئے ہمیں اسے اچھے سے ملانا ہے اب اس میں ہم دو گرین چلی اور ایک چمچ پرس ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ملانے کے بعد ہم اس میں لاشٹ میں ڈالیں گے گرم مسالہ تو گرم مسالہ جب بھی ڈالیے تو لاشٹ میں ڈالیے اس سے کیا ہوتا ہے گرم مسالے کا کارڈ بھی اچھا آتا ہے اور اس کا ٹیشٹ بھی نکل کر آتا ہے تو یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے جو میں نے آدھا چمچ اٹ کیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ وکس میں کمنٹ کرنا آپ کے ساتھ سیئر کر دوں گی تو یہاں پہ ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں گرم مسالہ کے فلیم کو بند کر دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ یہ میری چٹنی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ وکس میں کمنٹ کرنا آپ کے ساتھ سیئر کر دوں گی یہ بہت ہی امیزنگ سی چٹنی ہے جس کو میں اسے ریسپی کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو چلیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے وائٹ وری برٹ لیا ہے جو میرا سمال سائز ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس بڑا سائز ہو تو کافی اچھا ہوگا اس ریسپی کے لئے چھوٹے سائز کی مجھے ملی تو میں اسی کے ساتھ بنا رہی ہوں اگر آپ کو بڑے سائز کی ملے تو آپ بڑے کے ساتھ ضرور بنانا اس سے کافی اچھا ریسپی آئے گا تو یہاں پہ میں اس کے جو چاروں کونے ہوتے ہیں اس کو میں کٹ کر لوں گی تو اس سے کیا ہوگا اس کا ہم آگے یوز کریں گے کیسے یوز کریں گے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سارا جو میرا کنارہ تھا اس کو میں نے نکال دیا ہے اور یہ وائٹ ویلا پورشن بچا ہے اب ہم آگے کا کام کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پولیتھین لے لی ہے آپ چاہیں تو اس میں کپڑا بھی لے سکتے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سا آئیل لگاؤں گی زیادہ آئیل نہیں لم سے لم ایک سے دو بھون اس طریقے سے اور اب میں جو برٹ کے سلائس تھے جو اس طرح سے میں نے کیا تھا اس کو میں پانی میں ڈیپ کروں گی تو یہاں پہ ہمیں ترنٹ ڈال کے اس کو ترنٹ نکالنا اس کو زیادہ دیر چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ زیادہ دیر چھوڑیں گے تو اس کا ریجل بیکار ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ریکھیں میں دو سلائس لے رہی ہوں کیونکہ میری برٹ سمال والی ہے اگر آپ کی بڑی والی ہو تو آپ ایک ہی سلائس لے لینا اور اس طرح سے رکھنے کے بعد جو آلوالا مشرن تھا اس کا میں اس طرح سے رول بناوں گی تو بلکل ہلکے ہاتھوں سے رول بنانا ہے کوئی بھی راکیٹ سٹائن نہیں ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے ہر کوئی سے بنا سکتا ہے تھوڑا سب یہ ایفرٹ نہیں ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہونے کے ساتھ کافی جڑھا ٹیسٹی بھی ہے ٹیسٹ کے ساتھ کوئی بھی کامپرمائز نہیں ہوا اس ریسپی میں آپ کو یہ ریسپی کافی جڑھا پسند آئے گی اگر آپ اسے ٹرائے کریں گے تو جرور ٹرائے کرنا بہت ہی آسان ریسپی ہے بچوں کو کافی جڑھا پسند آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ جڑھا دے چھوڑیں گے تو بڑک ٹوڑ جائے گی موجی ڈائیکشن میں گھومائیں گے ایک طرف اُلٹا ایک طرف اُلٹا دیکھ رہے ہیں جیسے کینڈی ہوتی ہے ٹاپی وغیرہ اس طریقے سے ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کو ایسے ہی رکھنا ہے دس سیکنڈ اور اب میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ شیپ لے چکا ہے پرفیکٹ یہ دیکھیں آپ اس میں چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں پنیر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں پتہ کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ ایٹ کر لینا جو آپ کو نا پسند ہو آپ اس سے نکال دینا تو یہ رہری ہو چکا ہے باقی بھی ہم سارے بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں نئی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو پرینٹ یہ دیکھیں باتوں ہی باتوں ہیں میں نے یہ سارے تیار کر لیا ہے اب جو بریٹ کے کورنر بچے تھے اس کا ہم بریٹ گرم بنائیں گے فٹا فٹ تو چلیے بنا کے لے کے آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں اس کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا فٹا فٹ میں نے بنا لیا ہے اور اس کو میں نے بہت زیادہ باریک نہیں بنائے اس طرح سے موٹا موٹا بنائے ہیں تو چلیے آپ اسے فٹا فٹ ایک برتر میں ٹاسپر کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے میں نے اس کو رکھا ہے تاکہ آپ کو قریب سے دیکھنے میں سمجھ میں آئے کہ کیسا ہے تو فرینڈ یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کو میں نے دردرہ رکھا ہے یہ ہماری فرس برتکہ بنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے ایک دوسرا برتر لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ کون فرور اگر آپ کے پاس کون فرور نہ ہو تو آپ اس میں ارہ روٹ کا آٹا بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر میدہ بھی لے سکتے ہیں صرف دو چمچ کافی ہے تو اب اس میں میں نے دو چھٹکی نمک ڈالا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ پانی جو میں پورا نہیں ایٹ کروں گی تھوڑا سا ایٹ کروں گی اور اس کے سارے لمز مکال دوں گی تو مجھے اگر جرور پڑے گی تو پانی ایٹ کروں گی نہیں پڑے گی تو نہیں ایٹ کروں گی تو یہاں پہ ہمیں اس کے سارے لمز ہٹا دینا ہے اور ایک پتری لیئر والا گھول تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گھول ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں اپنے رول کو ہم ڈال کے ہٹا پھٹ اس کے اوپر بلٹ گرم لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اسے اچھے سے کوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ڈال کے اچھے سے پرس کرتے ہوئے چاروں طرف آپ کو اچھے سے کوٹ کریں گے تب ہی آپ کو یہ بنانے میں آسانی ہوگی اگر آپ پہ یہ اچھے سے کوٹ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا کھانے میں تو دیکھیں میں نے اس طرح سے کوٹ کر لیا ہے بلکل اچھے سے دیکھیں ہو گیا اب میں اس کو رکھ لوں گی اور باقی بھی اسی طریقے سے بنانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی آسان دیسوی ہے تو فرنڈ دیکھیں میں نے سارے تیار کر لیا ہے اور آپ اسے فریز میں بھی لگا سکتے ہیں جب آپ کا من ہو آپ اسے نکال کر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آگے ہیں گیس کی طرف تو یہاں پہ اسے بنانے کے لیے آپ جو بھی بڑھتا لیجئے تھوڑا سا فیلا ہونا ہونا چاہیے اور تیل کو ہم نے اچھا سے گرم کر لینا ہے جب تک تیل ہمارا گرم نہیں ہوگا ہم اسے نہیں یوز کریں گے تو دیکھیں ہم اس طرح سے چک کر سکتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے بعد اپنے روز کو ہم ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہمیں گیس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر روز کو نہیں پکانا ہے نہیں تو ایسا ہوگا برد ہمارے اندر سے چپ چپے رہ جائیں گے وہ کرسپی نہیں رہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں دو ملٹ پکا لوں گی دو ملٹ کے بعد میں نے جو پکا لیا ہے تو میں اس کو ٹرن کر دوں گی تو یہاں پہ نائف بہت ہی اچھا اپسن ہے اس کو ٹرن کرنے کے لیے جس سے کیا ہوگا آپ کو ٹیل کے چھیٹے بھی نہیں پڑیں گے اور آپ کا اچھے سے رول پلٹ بھی جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے رول کو پلٹ لیں گے تو دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے گولڈن براؤن آپ اسے چاہیں تو ہلکا سا ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور یہ ریسپی بہت ہی زیادہ کمال ہونے کی ساتھ ساتھ کافی زیادہ اس کا فائنل لک کتنا جڑا خوبصورہ لگ رہا ہے تو چلیے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک تو فرینل لیجئے ہمارا بریڈ رول تیار ہو چکا ہے دیکھ لیجئے کتنا مزیدار ہے اور اس طریقے سے میں نے اسے دو چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے یہ دونوں چٹنی میری ہوم میل ہے تو بریڈ رول کا دیکھیں فائنل لک کتنا جڑا مزیدار ہونے کے ساتھ کتنا جڑا پڑیہا لگ رہا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جڑا کرسپی ہے اور اندر سے کافی جڑا سوفٹ ہے موہ میلٹ ہونے علا بنا ہے تو چلیے ہم آپ اسے کٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤڈ نہ رہے تو اس طرح سے چلیے نائف سس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کے لیے اور دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں اوپر سے کافی کرا رہا اندر سے کافی جڑا سوفٹ اور جو آلو بڑا تھا وہ کتنے اچھے اماؤنٹ میں بڑا تھا تو آپ کو بھی اچھے اماؤنٹ میں آلو بننا ہے تو فرین بن کے تیار ہو چکے ہمارا امیزنگ سا رول جسے آپ دونوں چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے یہ دونوں چٹنی کے ریسپی ہم آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اگر آپ کو چاہیے تو فرین اگر آپ کوئی ویڈیو پسند ہے تو فیملی اور فرین